سامون ایکم مائی نیم اس رانم خونزرکن ہے ہم نے آر ایس کنفیگریشن ڈسکس کی تھی سیمپل کمپورن کے لیے تو ہم نے اس کے لیے کچھ رولز سپیسفائی کیا تھے جب ہم ان رولز کو فالو کرتے ہیں تو ہمارے پاس آر ایس کنفیگریشن آ جاتی ہے مہلے پارے سپیسے ہم نے میرے پرمارد کمپورند کے لیے کچھ رولز سپیسپ شیئر جاتی ہے ہم نے اس کے لیے شاہ處 سیمپور AB کیابائیاشن leaves ہی وڈی کوئی کیا سائب م Sichر تاہш ہے کارتلا سری علی Ev ей کو با包سن م街می رویٹی کے سال کو ہی تھی سری خواصنا کے لیے تو رولز سرب ایسے خواصنا کے لیے م �bl support گروپ رولز. ہم بات لاکھتر ہوں تو اس WoDeP پر لے ہیں تو ہم رائز مل kardeş پا کوزر کے لئے ہیں ہم نے وہ طریقے دیکھty دے کہ ہم تو پھر ہوں گل ان کو باتم کے لئے ہیں تو اس پونٹم کے لئے تور ارری جو لہایکی ہے نf intric وہ ہمارے پاس لے جانے کے لئے لے گنار ۔ س from the ablaze کنڈ ، ۔ ہمیں ڈسکس کریں گے تو اس میں جو ہائیڈوجن ہے یہ away from the آس جا رہا ہے جب بھی ہائیڈوجن away from the آس جا رہا ہو تو آپ جو کونفیگریشن ہے بس وہی کی وحی لکھی لکھی لکھ دیں گیتی ہے فالکہ ہمارے پاس یہ کمپاؤڈ ہے تو اس میں ہائیڈوجن away from the آس جا رہا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی 1 2 3 کے ساب سے کیا روٹیشن بنتی ہے 1 2 3 اگر ہم 1 2 3 کریں تو یہ ہمارے پاس انٹی کلوک وائز بن رہا ہے اگر ہمارے پاس انٹی کلوک وائز بن رہا ہے تو یہ ہمارے پاس ایس ہوگا اگر یہ ہائیڈوجن toward the آس جا رہا ہوں یعنی کہ اگر ایسا سائن ہو اگر ایسا سائن ہو ہائیڈوجن کے ساتھ اٹیج تو اگر وہ ایس ہوگی تو ہم اسے آر کہہ دیں گے لیکن یہ فیلحال ہمارے پاس ہائیڈوجن away from the آس جا رہا ہے تو ہم اسے بلکل ٹھیک کنسیڈر کریں گے پھر ہم 1 2 3 کریں گے یعنی سب سے پہلے ہمارے پاس کائیڈر سینٹر اٹریٹیفائی کرنا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پیارٹی گروپ کو ہم نمبر دیں گے جس کا ٹامک نمبر زیادہ ہوگا اس کی پیارٹی زیادہ ہوگی اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو lower group ہے وہ ہمارے پاس away from the آس جا رہا ہو اگر تو ہمارے پاس away from the آس جا رہا ہو تو ہم نے simple command میں دیکھا تھا اور اس میں بھی لیکھیں گے کہ یہ بالکل ٹھیک ہوگا اگر یہ away from the آس نہیں جا رہا ہے یعنی کہ یہ ڈوٹن لائن سے ریپیرزنٹ نہیں ہے ہمارے پاس lower group تو ہم جو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ 1 2 3 کیا ہے اس میں جو بھی 1 2 3 ہوگا تو ہم اس configuration کو unit کر دیں گے تو اس میں تو hydrogen away جا رہا ہے تو ہمارے پاس یہ بالکل ٹھیک ہوگی اس لئے ہم 1 2 3 کریں گے یہ S بنے گا S بنے گا counter close point تو یہ S ہو جائے گا اس کے بعد ہم ایک لئے compound ڈسکس کرتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس compound میں ایک سے زیادہ chiral center ہوتے ہیں اگر ہمارے پاس ایک سے زیادہ chiral center ہوں تو ہم بھی کیا کریں گے تو اس لئے ڈسکس کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں یہ simple compound ڈسکس کرتے ہیں اس میں بھی 2 chiral center ہیں یہ ہمارے پاس ہے 3 methyl 2 pentanol یہ ہمارے پاس ایک compound ہے یہ دونوں سیم ہیں 3 methyl 2 pentanol تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ بھی chiral center ہے اور اس میں یہ بھی chiral center ہے اگر ہم اس کو اس chiral center کی حوالے سے دیکھیں تو اس chiral center کے حوالے سے اگر ہم اس سے priority نمبر دیں تو اکسیجن کاربن ہے اور ڈریکٹلی اکسیجن کے ساتھ اٹیج ہے تو اگر کاربن اکسیجن کے ساتھ اٹیج ہے تو ظاہری بات ہے اکسیجن ہائے priority کر ہوگا اس لئے اکسیجن کو نمبر 1 سائن کر دیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو ہے ہمارے پاس کاربن وہ ڈریکٹلی میتھائل گروپ کے ساتھ اٹیج ہے تو یہ 3rd priority پہ جائے گا یہ گروپ زیادہ بڑھا ہے اس لئے یہ 2nd priority پہ جائے گا اب یہاں پر ایک 4th بھی ہوگا Hydrogen جو کہ ہم سے عوی جا رہا ہوگا تو اس کو ہم 4th priority پہ لے کر آئیں گے تو یہ سب کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ 1 2 3 کس طرف ہے 1 2 3 یہ ہمارے پاس آر configuration بنتی ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس کمپاؤنڈ ہے 3 methyl 2 pentanode تو ہم کہیں گے کہ 2 پر ہمارے پاس جو ہے وہ R اب ہم دیکھیں گے کہ اس سائٹ پہ کیا ہے اس سائٹ پہ یہ ہی کمپاؤنڈ ہے لیکن اس کا chiral center جو ہے وہ different ہے chiral center اس کا یہ آگیا سب سے پہلے ہم نے یہ chiral center discuss کیا اب ہم یہ chiral center discuss کریں گے جب ہم اس chiral center کو دیکھیں گے تو اس میں ایک methyl group لگا ہوا ہے ایک ہائیڈوجن لگا ہوا ہے ایک ہی ایک گروپ لگا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ carbon کے ساتھ directly carbon attached ہے carbon کے ساتھ یہاں بھی directly carbon attached ہے یہاں بھی directly carbon attached ہے تو یہ مثال ہائیڈوجن کے ساتھ تو ویسی اس کا atomic number کام ہے اسے ہم فورس ترسائیں کر دیں گے لیکن اس کا جو carbon ہے وہ directly oxygen کے ساتھ اس لئے higher priority پہ جائے گا اس کا carbon جو آگے carbon کے ساتھ اس لئے 2nd priority پہ جائے گا اس کا carbon آگے hydrogen کے ساتھ اٹھائے تھا اس لئے ہم اسے 3rd priority پہ لے ہیں تو جب ہی ہم total priority assign کر لیں گے تو پھر ہم اسے دیکھیں گے اب یہ جو hydrogen ہے یہ 2rd اثر آ رہا ہے اگر یہ total line سے represent ہوتا تو اس کا مطلب ہے یہ away from the house جا رہا ہو اب ہم دیکھیں گے اس میں کیا ہے اس میں 1,2,3 1,2,3 burning clockwise جا رہا ہے لیکن ہم کیا چاہ رہے تھے ہمارا lower priority جو ہے away from the house جا رہا ہو جیسے ہم نے simple compound میں دیکھا تھا کہ ہمارے پاس below جا رہا ہو لیکن یہاں ہمارے پاس ہے away from the house جا رہا ہو وہاں بھی below کا مطلب یہ ہی تھا کہ وہ away from the house جا رہا ہو تو یہاں پہ جو ہے یہ جو line ہے یہ represent کر رہی ہے یہ جو lower priority group ہے یہ toward us سے آ رہا ہے جب یہ toward us سے آ رہا ہے تو ہم دیکھیں گے ہمارے پاس configuration کیا بن رہی ہے 1,2,3 1,2,3 آپ سے دیکھیں یہ clockwise بن رہی ہے یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ looks are یہ R دیکھتا ہے لیکن یہ R ہے نہیں یہ ہے S کیوں S ہے کیونکہ ہمارے پاس lower priority group ہے toward us R ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو lower priority group ہے وہ away from the house جا رہا ہو تو اگر تو away from the house ہے پھر تو بالکل ٹھیک ہے اگر away from the house نہیں ہے تو ہم نے جو configuration بنائی ہے ہم اسے reverse کر دیں گے جس طرح یہ دیکھیں 1,2,3 دیکھنے میں تو R ہے یعنی clockwise ہے clockwise R ہوتا ہے لیکن جو lower priority group ہے وہ away from the house ہے جب یہ away from the house ہے تو ہم ulit کر دیں گے یعنی کہ دیکھا رہا ہے لیکن یہ ہے S تو اس کی جو total configuration ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ 3 پہ S 2R 3S 3M2 یہ اس کا پورا نائم اب اس کے بعد ہم یہ compound distance کریں گے اس میں بھی وہ حساب ہے کہ یہ اس کے دو chiral center ہیں ایک chiral center یہ ایک chiral center یہ اب دونوں chiral center پہ different situation ہے سب سے پہلے ہم discuss ہتے ہیں یہ والا chiral center اس کا priority number 1 اس کے بعد یہ carbon جو ہے directly hydrogen کے ساتھ اس لئے اس کا 3 ہو جائے گا hydrogen تو یہ carbon جو ہے جس سے ظاہری بات ہے second priority number جب یہ priority نمبر سائن ہو جائیں گے تو ہم دیکھیں گے اس کے بعد ہم جو آگے چیز دیکھیں وہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو lower priority group وہ away from the zero ہیں اگر تو ہمارے پاس away from the zero پھر برکل ٹھیک ہے away from the zero بس ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے one two three one two three clockwise clockwise تو یہ آر ہو جائے گا اب ہم یہی کمپاؤنڈ یہاں ڈسکس کریں گے یہاں جو ہے جو ہمارے پاس lower priority group وہ ڈور ڈاسا آرہا ہے پھر ہم اس سے دیکھیں گے یہ ایک ہے سسٹم ہے یہ ہمارے پاس lower priority یہ ہمارے پاس kائلر کاربن ہے کائلر کاربن ڈریکٹلی ہیڈوجن کے ساتھ اٹیش ہے اس کو four priority اس کو four priority number مل جائے گا یعنی یہ lower priority group بن جائے گا کاربن ڈریکٹلی برمین کے ساتھ اٹیش ہے برمین کا ہائر اٹامیک نمبر ہے number one priority تو اس کو number two priority اس کو number three priority تو یہ ہمارے پاس priority number تو اسائن ہو جائے اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہمارے پاس step ہے وہ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس lower priority ہے وہ towards us یا towards away تو یہ ہمارے پاس towards us ہم چاہتے ہیں یہ away away from us لیکن یہ towards us تو کوئی مسئلہ نہیں ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے one two اور three یہ بن رہا ہے anti clock wise لیکن جو ہمارے پاس lower priority ہے towards us تو ہم اسے reverse کر دیں گے یعنی یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ s ہے لیکن یہ s نہیں ہے یہ real میں رہا ہے looks s but really it's r یعنی کہ one two three ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ anti clock wise ہے لیکن ہمارے پاس lower priority ہے وہ towards us آ رہا تھا پھر یہ بلکل ٹھیک تھی لیکن lower priority towards us آ رہا ہے اس لئے ہم اسے reverse کر دیں گے one two three اگر چاہیے anti clock wise ہے لیکن lower priority wave towards us آ رہا ہے اس لئے ہم اسے reverse کر دیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں یہ بڑا کمپاؤنڈ تو اس کمپاؤنڈ میں یہ kairos center ہے اگر یہ carbon kairos center ہے تو سب سے پہلے ہم اسے جو ہمارے پاس پہلا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے priority group سب سے پہلے تو ہم نے kairos center کاربن ایڈینٹیفائی کرنا ہے اس کے بعد ہم نے جو کارا کاربن کے ساتھ directly group اٹیج ہوتے ہیں ان کو ہم نے priority number شائن کرنا ہوتا ہے تو یہ کاربن directly کاربن کے ساتھ اٹیج ہے یہ بھی کاربن کے ساتھ اٹیج ہے یہ بھی کاربن کے ساتھ اٹیج ہے تو فرس تو سب سے سیم ہو گیا لیکن یہ کاربن جو ہے یہاں کاربن کے ساتھ اٹیج ہے اور کاربن کاربن کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو کاربن ہے وہ دو دفعہ کاربن کے ساتھ اٹیج ہے اس لئے جب بھی ڈبل وانڈ ہوتا ہے اس لئے ہم سے higher priority دیتے ہیں کیونکہ ڈبل وانڈ جب آجاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کاربن جو ہے وڈنٹری دو کاربن کے ساتھ اٹیج ہے اس لئے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم یہاں number one اسائن کرتے ہیں اس کے بعد ظاہری بات ہے اس کے پاس جو methyl ہے اس کو number 3 پہ آجائیں گے اور یہ جو ہمارے پاس گروپ ہے یہ رہ جائے گا ظاہری والا 2 رہ گیا تو اسے number 2 اسائن کر دیں گے اب نیکسٹ ہوگا ہم نے اس کا دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو lower priority گروپ ہے وہ away from the house جا رہے ہیں تو اس میں جو ہائیڈوجن ہے وہ top line سے represent ہے یعنی کہ یہ away from the house جا رہے ہیں اگر away from the house جا رہے ہیں تو ہم نے simple one two three دیکھنا ہے one two three clock آج جا رہے ہیں یہ آر ہے تو اگر یہ ہمارے پاس یعنی کہ اگر ایسے ایسے represent ہو یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے یہ away from the house جا رہے ہیں تو اس وقت اگر lower priority group away from the house جا رہا ہے پھر ٹھیک ہے اگر ایسے line سے represent ہو تو اس کا مطلب جو priority group ہے وہ ہمارے پاس twoer ہسار ہے تو اس میں جو ہمارے پاس lower priority group ہے وہ away from the house جا رہا ہے تو اس لئے بالکل ہمارے پاس اس کو configuration ٹھیک ہوگی one two three one two three clock wise ہوگا clock wise آر اب ہم یہ last compound کو ڈسکس کریں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارے پاس ہے chiral center سب سے پہلے تو بات یہ ہوتی ہے ہم نے chiral center identify کرنا ہے chiral center ہمارے پاس یہ ہے chiral center identify کرنا ہے chiral center identify کرنا ہے chiral center کیونکہ چار ڈیفرنٹ گروپ کے ساتھ attach ہے اس کے پاس ہمارے پاس جو second کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو priority کے ساتھ سے number دینے ہوتے ہیں اس کاربن کے ساتھ attach ہے یہ کاربن اس کے ساتھ یہ کاربن اس کے ساتھ لیکن یہ کاربن جو ہے وہ اگے double bond کے ساتھ attach ہے double bond کا ہم نے کہا تھا اگر کاربن double bond سے ہو تو اس کا مطلب کاربن دو کاربن کے ساتھ attach ہے یہاں ایسے شعو ہو رہا ہے کہ یہ کاربن یہ کائرل کاربن یہ اس کائرون کے ساتھ تحرق ہے کربن اگر دبلووانن کے ساتھ یعنی دو کاربن کے ساتھ تحرق ہے اور یہ کاربن آگے اس کائرون کے ساتھ تحرق ہے یعنی isulanی بن رہا ہے دبلوانن کا مطلب ہوتا ہے کہ کاربن آ گے دو کاربن کے ساتھ تحرق ہے یہ سارا بن گیا ہے اس لئے یہ نمبر ون پرäیوٹی پہ جائے گا کیونکہ کائیرنل سیٹرل HASités سیکنڈ پیورٹی پر جائے گا کیونکہ اس کارپن کے ساتھ جو ہے وہ کارپن اٹھائیس ہے اور اس کارپن کے ساتھ اٹھائیس ہے ڈبل بانڈ اکسیجن کا مطلب یہ ہے کہ کارپن جو ہے وہ دو دفع اکسیجن کے ساتھ اٹھائیس ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے اسے سیکنڈ پیورٹی گروپ دیا تو اس کے بعد یہ ظاہری بات رہ گیا تھرڈ آجائے گا کہ ہیڈروجن جو ہے یہ فورت آجائے گا اس میں ہیڈروجن جو ہے وہ اویئے فرامداز جا رہا ہے ہیڈروجن جف آئے فرامداز جا تمہیں ہیڈروجن جب اویئے فرامداز جارہا تو ہم نے بلکل سیمپل دیکھنا ہے کہ 1 2 3 کہوں نے بنایا تھا accus try we won look key been left تو یہ آ گا اگر اویئے فاس آ رہا تھا توговورٹ آ سے آ رہا تھا یعنی کہ اگر ایسے رکل تھا تو ہم نے پھر تک دیکھنا تھا کہ ورن دو تری gotten close my eyesD静 done لیکن یہاں جو کیس ہے جس میں ہیڈوزن جو ہے وہ اوے فرم دنس جا رہا ہے اگر ہیڈوزن اوے فرم دنس جا رہا ہے تو وارن کو تھی فرم دنس بن رہا ہے تو یہ آر جا رہا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک ہم نے آرس کنفیگریشن جو ہے وہ سریکلک کم بہن کے لئے ڈسکس کی تینکیو فر واشنگ میری ویڈیو ایسی لائک میری ویڈیو لیکن دونٹ فرگیت تو سکرائب آب چانی تینکیو